السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں شاہد عمران اس وقت پوری دنیا میں ہو کا عالم ہے وبائی بیماری نے لگ بگ دنیا کے ہر ایک ملک کو متاثر کیا ہے سب سے زیادہ جو متاثرین ممالک ہیں ان میں سے امریکہ اٹلی سپین انگلینڈ اور باقی جو یورپی ممالک ہیں وہ شامل ہے یورپ میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں لگ بگ نبے ہزار سے زائد جو اموات ہیں وہ صرف یورپ میں ہوئی ہیں بائیس لاکھ کے قریب لوگ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں عالمی سطح پر اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب اموات ہوئی ہیں اس بیماری کے وجہ سے جمع کشمیر میں بھی اس وقت صورتحال جو ہے وہ دن بے دن اس کرونا وائرس کی وجہ سے کافی تشریش کن ہوتی جا رہی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت اس مشکل دور میں کم سے کم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اس مشکل دور میں ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اظہاری اگجیتی کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے آس پاس ہمارے اردگرد ہمارے محلے میں ہماری گلیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اپنی لیول پہ بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ کیا آپ کا محلہ صحیح سے جا رہا ہے کیا ہر ایک اچھے سے خوا رہا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اسی پس منظر میں آج ہم نے یہ سوچا کہ جمع کشمیر کے ایک معروف مذہبی رہنما اور نازم دارلوم رحیمیاں بانڈی پورا مولانا رحمت اللہ صاحب سے ہم اس حوالے سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں اس وقت پراہ راست وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بانڈی پورا سے اسلام علیکم رحمت اللہ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بہت اہم ہے اور اس بائرے میں ہم بار بار اب تک عرض کر چکے ہیں کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک امتحان میں ہے قرآن پاک نے کہا اللہ پاک نے موت اور حیات کو پیدائی کیا ہے اپنے بندوں کو آزمانے کے لئے تو ہم ہر وقت آزمائش سے دوچار ہیں یہ آزمائش مختلف انداز سے آتی ہے جیسے گرمی آئی سردی آئی بیماری آئی شفاعی اسی طرح سے غربت آتی ہے مالداری آتی ہے ہر حال میں آدمی آزمائش میں ہے اور آزمائش میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لئے رحبر ہیں انہوں نے بتایا جب بھی آزمائش آئے اس وقت تو صبر کرنا چاہیے واویلا نہیں کرنا چاہیے اور جب آدمی آفیت میں ہو مالداری میں ہو صحت میں ہو اچھے کاموں میں ہو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ کوئی چیز آدمی کی اپنی طرف سے نہیں ہے پھر اللہ کس کو مالداری دیتا ہے کس کو غربت دیتا ہے کس کو بیماری دیتا ہے کس کو شفاع دیتا ہے ہم جانتے ہیں اللہ حکیم ہے اللہ کے ننیانوے نام ہیں ہمارے یہاں اکثر اور آرائد فتیہ میں پڑھے جاتے ہیں ننیانوے نام یا اللہ یارحمون یارحم بخیری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہیں تو ان میں علیم اور حکیم اللہ کے دو نام ہیں اللہ خبر بھی رکھتا ہے اور حکمت والا بھی ہے تو کبھی وہ بیماریاں بیجتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے غربت بیجتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے کبھی وہ صحت دیتا ہے اور مالداری دیتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو چیز آ رہی ہے بندہ یہ سمجھے اس میں کوئی حکمت ہے اس کو گبرانہ نہیں چاہیے اعتماد اللہ پر رکھنا چاہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لئے بہتر سمجھا ہوگا تو سب سے پہلی بات کہ اپنا دل مطمئن رہے گبرہت کی کوئی بات نہیں اسی طرح سے یہ کرونا وائرس جو آیا ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں اس میں گبرانہ سے دوچار نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اسلام کا ہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو تم اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ سے پوچھو ہمیں کیا کرنا ہے آپ ہمیں مالک ہیں اللہ کا جواب ہے میں نے تمام پیغمبر بیجے یہی سمجھانے اور بتانے کے لئے کہ تمہیں کس وقت کیا کرنا ہے اور سب سے آخری پیغمبر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو بتایا کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے کوئی بیماری آئے اس وقت تم کو احتیاط برتنی ہے اور وہ احتیاط صحت کے ماہرین بتاتے ہیں جیسے اس موقع قبر بتایا صفائی کا احتمام کرو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے یہاں احتمام ہے پونچ وقت وضو کرنا اس وقت ماہرین صحت وہی بتا رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے ہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو اسی طرح سے ہمارے یہاں سنت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا کھانے کے بعد ہاتھ دونا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے جن کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی ان کو لگتا ہے یہ کوئی بوجھ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے ہمارے یہاں صفائی اسلام میں بہت اہم مانی جاتی ہے اس لئے یہاں بھی صفائی کی تاقید کی جاتی ہے اسی طرح سے احتیاط مثلا کسی کے قریب جائیں اور کسی کے قریب نہ جائیں جیسے روحانی طور پر ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اونو ما صادقین صادقین کے ساتھ رہو تو تمہارے اندر صادقین کی نیک صفات آئیں گی اور بری جگہ جاؤ گے تو وہ صفات آئیں گی جیسے روحانی طور یہ ہے ایسے ہی جسمانی طور پر بھی ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے فلان جگہ گندگی کے قریب مت جاؤ تو انفیکشن ہو جائے گا تمہارے پاس کہیں ایسی چیز ہو جو مزاج کے موافق نہیں ہے تمہیں انفیکشن ہو جائے گا احقیات کرنا یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے تو جو تعلیمیں اس معاملے میں دی جاتی ہیں وہ سب شریعت کی تعلیم ہیں اس کے بعد تیسری چیز آزمائش اور امتحان کیا ہے کہ ایسے وقت میں جو لوگ متاثر ہوئے ان متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہمیں کونسا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو اس میں بنیادی پہلی چیز ہے شفقت اور حمدردی اگر ڈاکٹر کو بیمار کی شفقت نہیں ہوگی تو وہ اپنی جان کی زیادہ فکر کرے گا شفقت کو اس پر ترجی نہیں دے گا اللہ نے عجیب سسٹم دیا ہے آپ جب غور کریں گے ایک ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اس کا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے لقمے کو وہیں چھوڑ دیتی ہے موں کی طرف نہیں اٹھا کی یہ اس کے دل میں غلبہ شفقت ہوتا ہے حالانکہ رزق اور کھانا اس کا حق ہے مگر وہ اس وقت جانتی ہے کہ میری شفقت کے اندر اتنا غلبہ ہونا چاہیے اس وقت میرا کھانا کھانا محسوس نہ ہو بلکہ بچے کی سپائی اور پاکی عام ہے وہ اپنے لقمے کو وہیں چھوڑ کر اس بچے کو دھوتی ہے پاک کرتی ہے صاف کرتی ہے نئے کبڑے میں لپیٹی ہے ہاں دو کر پھر وہیں کھانا شروع کرتی ہے اس وقت غلبہ شفقت ماں کے اندر ہے اسی طرح سے جب کوئی آدمی بیماری کا شکار ہو تو امت کے دل میں شفقت ہونی چاہیے تیماردار کے دل میں شفقت ڈاکٹر کے دل میں شفقت ان کی خدمت کرنے والوں کے دل میں شفقت یہ اسلام کا مزاج ہے اسی طرح سے اس بیماری میں اگر کوئی بیچارہ کہیں پہنچ نہیں سکتا تو اس کو حسوطال تک پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل حدیث ہے امام ترمیزی علیہ الرحمن شمائل میں اس کو لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خاص وقت اپنے ذاتی وقت میں سے دیتے تھے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو اس میں حدیث میں ہے کہ اس وقت کو بھی وہ ان خاص صحابہ کے ذریعے واپس امت کی طرف لوٹا کے تھے اور یوں فرماتے تھے ان لوگوں کو جو حضور کے قریب آیا کرتے تھے کہ دیکھو جو آدمی میرے پاس نہیں آسکتا اپنی حاجت مجھ تک نہیں پہنچا سکتا تم اس کی حاجتیں لے کر آؤ کیونکہ اگر وہ خود نہیں آسکتا وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے نیکی سے محروم ہو سکتا ہے کسی مدد سے محروم ہو سکتا ہے تم لے کر آؤ اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے تو بیمار کے ساتھ شفقت اس کے ساتھ نفرت نہیں خصوصاً اس بیماری کو چونکہ تعاون اور وبا قرار دیا گیا ہے حدیث پانک میں ہے جو تعاون میں انتقال کر جائے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے جیسے وہ عورت جو ڈیلیوری کے وقت اگر بچہ پیدا ہونے وقت جو عورت مر جائے اس کو شریعت شہید کا درجہ دے گی ہے اسی طرح سے تعاون میں جو مر جائے اس کو شہادت کا درجہ اسلام دیتا ہے اس لئے اسے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں مگر احتیاط کے لیے احتیاط کے لیے جو ہمیں پریکاشنز دی جا رہی ہیں ان کی پابندی بہت ضرورت ہے اس کے بعد جو ان کے گھر والے ہیں ان گھر والوں کو بھی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اگر ان کو کچھ لگ گیا وہ متاثر ہوں گے تو پھر تیمارداری کون کرے گا پھر ان کے بال بچوں کا فکر کون کرے گا اسلام کے ہر ہر حکم میں بہت مسئلہ کے ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اس وقت سب سے اہم چیز لاکڈاؤن ہے یعنی احتیاط کرنا گھروں سے باہر نہ جانا باہر سے اندر نہ آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واضح ارشاد ہے کہ تعاون جس جگہ ہو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر والے تعاون کی جگہ میں نہ آئیں یہ کیا ہے لاکڈاؤن میں یہی چیز ہے اور اس کو چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے چونکہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پوری طرح معلوم نہیں ہیں اس لئے ان کو ایک نئی چیز لگی یہ احتیاطات ضروری ہیں اس لاکڈاؤن کے نتیجے میں ایک اور اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو غریب ہیں جو خود اس وقت باہر نہیں نکل سکتے جو کچھ اپنا کما نہیں سکتے ان کا فکر کرنا تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے بہت مشہور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا معاینہ کر رہا تھا سیر کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک فاہشہ گناہگار عورت جنت میں ہے تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ تو گناہگار عورت ہے یہ جنت میں کیسے آئی تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ایک دفعہ جنگل کی طرف جا رہی تھی اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا اس عورت نے کیا کیا اس نے اپنا جوتا موزہ نکالا اور سر سے ڈپٹا اتارا اس کو موزے میں باندھا اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کوئیں کھیتوں میں ہوتے تھے تو اس کوئے سے پانی نکالا اس کتے کو پلایا اللہ پاک کو اس گنہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کتے کو پانی پلانے کی کہ اس کی مغفرت کر دی اور کہہ دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ جب ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کی پیاس کو دور کرنے میں فاہشہ کی مغفرت ہو گئی تو اس وقت جو لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہیں ان انسانوں کی خبرگیری کرنے میں کتنا اللہ دینے والا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں جب انسانی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے میں آدمی کو یہ نہیں دیکھتا ہوتا ہے وہ کونے یہ کونے آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا تو سیرین اگر میں ہائیوے پر فروٹ منڈی کے باہر دنیا بھر کے ٹرک والے ہوتے تھے کچھ لڈاک سے آئے ہوتے کچھ کرگل سے اس میں بیچارے غیر مسلم بھی ہوتے تھے مسلم بھی ہوتے تھے سکھ بھی ہوتے تھے تو اس وقت کام کرنے والے یہ نہیں دیکھتے تھے یہ وہ سکھ ہے وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے بلکہ یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے اس وقت انسانیت کو سامنے رکھ کر ہر ایک کی خدمت کرنی ہوتی ہے جب جانور کو پانی پلانے پر فائشہ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو پھر انسانوں کی خدمت کرنے پر کس قدر اللہ نواز سکتا ہے ایک اور بات ہے کہ حالیہ جو تبھی جماعت کے حوالے سے کچھ اہم معاملات سامنے آئے اور پروپاگینڈا بھی کیا گیا میڈیا کی جانب سے مولانا سعید صاحب کے خلاف باقی مظہرین ماؤں کے خلاف تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لاپروائی دنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میں کشمیر میں ہوں وہ مسئلہ دلی میں ہوا راجدانی میں ہوا اور وہاں ہمارے بڑے بڑے علماء اور اساکزہ موجود ہیں انہوں نے شاید اس کو بارک نظر سے دیکھا ہو میں نے کچھ اپنے اساکزہ کے اور بڑے علماء کے بیانات سنیے جو اس دوران آئے ان کو اس بات پر تشویش تھی ان کا جملہ یہ تھا کہ بے اچاجی کہیں سے ہوئی ہے یہ نہیں معلوم وہ اندر کی انتظام والوں کی طرف سے ہوئی یا باہر جو گورنمنٹ انتظامیاں تھی ان کی طرف سے ہوئی کہیں سے بے اچاجی تو ہوئی ہے یہ ان کا جملہ ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور وہ وہاں زیادہ صورتحال جانتے ہیں میں تو دور دراز کشمیر میں ہوں آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر دور ہے اور خصوصاً آج کے حالات میں جب ہر طرف لاغڈا ہوں زیادہ صحیح معلومات نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ صورت تک دیکھتی وہ صورتحال ہماری ان کے لئے بھی دعا ہے اللہ ان سب کو شفاہ سے نوازے اور ہم کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے ربطہ صاحب بانڈی پورا زلہ اور بارم اللہ میں بھی اور شوئی نگر میں سب سے زیادہ یہ پوزیٹو کیسز پائے گئے تو بانڈی پورا کی عوام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ ذاتی طور پر نازم ہیں وہاں پہ دار لوگ رہیں گے اور مقامی لحاظ سے بھی آپ کے باقی حکومت بنتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اللہ کا شکر ہے بانڈی پورا میں تو صرف ہمارے امام پینکتیس مسجدوں میں صرف ٹاؤن اور آس پاس میں ہیں اور اللہ کے فضل سے پہلے دن سے ہی ہمارا جو پوری ریاست کا مدارس کا بورڈ ہے رابطہ مدارس اسلامیہ ہم نے ابتدا میں ہی مارچ میں ہی تمام مدارس کو کہہ دیا تھا بچوں کو اپنے علاقوں میں بیجیں اور وہ اپنے علاقوں میں جا کر یہ کام کریں لوگوں کو اعتماد اور توقع کی بات سمجھائیں تبدیر پر امام رکھیں اور احتیاط کریں اور اللہ سے رجوع کریں اس لئے ابتدا سے ہی ہم بھی ہمارے امام بھی ہمارے علماء بھی اس بات کی تاقیت کرتے رہے اور مجھے بہت خوشی ہے بانڈی پور ٹاؤن سے اور بانڈی پور تحصیل سے آپ کو کوئی سے کوئی زیادہ شکایت بڑی نہیں ملی ہوگی البتہ دوردراز علاقوں میں بانڈی پور ایک طرف گریز اور تلیل کا علاقہ ہے بارڈر تک ادھر سے پٹن تک وہاں حاجن وغیرہ تحصیلیں ہیں ان علاقوں میں چونکہ کام ہمارا کم ہے اور علماء بھی کم ہے اس لئے وہاں کچھ ایسی مثالیں بیچ بیچ میں آئیں لیکن اللہ کا فضل احتیاط رہی اور آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ خوب دیکھتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی زیادہ اثرات آئے وہ باہر کے آئے کچھ کی ٹراول ہیسٹری تھی کچھ کا کہیں باہر ملنا تھا الحمدلہ اندر سے بانڈی پورہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ملے گا اور اس وقت بھی بانڈی پور میں الحمدلہ جو سائری یہ کیا نام ہے تنظیمیں ہیں بانڈی پور کے اندر جو سائری ایڈمینسٹریشن ہیں بہت متحرک ہے چوکس ہے یہاں کے محکم سیحت بھی اور یہاں کے عوام بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں اسی لئے یہاں خدمت جو کر رہے ہیں محلے والوے دوسرے آپس میں اندر اندر غریبوں کی وہ بھی الحمدلہ بہت متحرک یہاں میں اس پر متعمائن ہوں لیکن بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے اس کی ہم بار بار تاقید کرنا چاہتے ہیں کہ احتیاط کو لوگ نہ چھوڑیں احتیاط دینی چیز رحمتلہ صاحب یہ جو اس وقت مساجد میں بلکل ایک ویسی صورتحال نظر آ رہی ہے برحال اللہ کے گھر ہیں اللہ نے ان کو آباد کریں بائیس اللہ خالی ہے تو اس صورتحال میں اسلامی نظر کے حوالے سے کیا لوگوں کو باقی کوپریٹ کرنا چاہیے انتظامیاں کے ساتھ یا سرکار کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے ہم لوگوں کو بیسے کی ایمان اس بات پر بہت ہی زیادہ دل میں استرار ہونا چاہیے کہ بیت اللہ جہاں سے تمام عالم کے مسائل حل ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ جہاں پوری امت کا دل دھڑکتا ہے وہاں کے دروازے بند ہوئے اور یہ اللہ کی منشہ کے بغیر نہیں ہوتا اور مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا اور اس میں بہت سنجیدگی سے ہمیں تنہائی میں چپ چاپ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے مثلا میں بھی میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ شاید میری نحصت غالب آئی اس کی وجہ سے یہ دروازے بند ہو گئے لیکن یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے تکوینی فیصلوں میں انسان کو کوئی دخل نہیں من جانب اللہ ہوا اللہ کی طرف سے اگر کچھ ہوتا غیبی نظام تو ایسی سبیلیں پیدا ہو جاتی ہیں آج کی تاریخ میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پرانے بوڑے آپ کو یاد ہے ہمارے بوڑے تحجد میں اٹھتے تھے اور بغیر کسی ارادے کہ وہ پوری امت کے لئے دعا کرتے تھے جن کو نہیں جانتے تھے ان کے لئے بھی دعا کرتے تھے وہ مانگنا وہ آنسو گرانا کم ہو گیا آج کی تاریخ میں اگر پھر ہمارے بوڑے اور جوان جوانوں کے آنسو کی اللہ قدر کرتا ہے اور وہ نوجوان اگر بجائی زیادہ ادھر ادھر کی خبروں کے وٹس اپ کے بقدر زرورت خبر دیکھ لی بقدر زرورت چیزیں دیکھ لی اس کے بعد انہوں نے اللہ کے ساتھ ربط کیا اور اللہ کے سامنے آجزی کی تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں یہ دوسرا لاکڈاؤن ختم ہوتی ہے اللہ ہمیں ایسی خوشکبری دے دے کہ مکہ بھی کھل جائے مدینہ بھی کھل جائے ہماری جائے میں مسجدیں بھی کھل جائیں اور ہمارے محلے کی مسجدیں بھی کھل جائیں اس وقت تو صرف یہی فابندی مناسب ہے کہ چار پانچ آدمی مسجد کی اذان قائم رکھیں وہاں سے اذانیں ہوتی رہیں اسی سے محلے کی عورتوں کو معلوم ہوگا گروں میں لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نماز کا ٹائم کب شروع ہوا وہ مجبوری ہے اور دو چار آدمی وہاں جماعت پڑھیں گے اس سے مسجد آباد رہے گی یہ ضرور بھی ہے اس کے بعد لوگوں کو احتیاط ہی کرنی چاہیے جب تک اللہ غیب سے ہمیں کوئی خوشخبری دے دے اور یہ صرف اللہ کے دست قدرت میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بڑی طاقتیں اس وقت زیر ہو چکی ہیں وہ اپنی آجزی کا اعتراب کر رہی ہیں اس لئے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی احتیاط اور پابندی کرے رحمت صاحب آخری دو سوال تو اس مہم میں ہے چونکہ مسلمان جو امت مسلمہ ہے اللہ کے ہاں سر بسجود لاکھوں کی تعداد میں مجھدیں بھری رہتی ہیں تو اس حوالے سے کیا کوئی فیصلہ لیا گیا ہے کہ ترابیہ گھروں میں ہی پڑی جائے گی یا چونکہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے کیا کوئی فیصلہ علماء نے لیا ہے یا جو بھی مہدیسین ہیں انہوں نے کیا کوئی فیصلہ کیسے مطفق رائے کے مطابق لیا ہے اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپس میں ایڈرگاہ مل بیٹھنا نہیں ہو پا رہا ہے پرسوں صبحی میں نے بھی جمہور کشمیر کے تمام علماء کو ایک مسیج دے دیا تھا یہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے کے حالات دیکھیں سہر دستو تو یہی ہے جو صورتحال اس وقت ہے کہ ترابیہ بھی اپنے گھروں میں پڑھی جائے گی جو قرآن پاک مساجد میں سنایا جا رہا ہے وہ قرآن پاک گھروں میں سنایا جائے گا جیسے نمازیں گھروں میں ہو رہی ہیں اور مسجد کو آباد رکھنے کے لیے وہی تین چار آدمی ان میں کوئی حافظ ہوگا وہ وہاں ترابیہ سنا دے گا لیکن یہ ابھی سے کوئی فیصلہ ہم کہتے ہیں قبل از وقت ہوگا جیسے کل ایڈوائزری کچھ کچھ آئی ہے کہ بیس تاریخ سے مثلا کچھ دکانیں کچھ ہائیوے کی جو مرمت کی چیزیں ہیں ٹرکوں کی دوسری چیزوں کی نربی ہوئی ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہئے کہ رمضان کے درمیان تک پہلا لاغڈاؤن شاید دوسرا لاغڈاؤن آٹھ یا نو رمضان کو مکمل ہو جائے گا تب تک اگر اللہ نے کوئی آسانی کی تو اس وقت پھر ہم مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں لیکن جب تک ہدایت نہ آئے تب تک ہمیں احتیاط کرنی ضروری ہے اور مسلمان کے لیے کیا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جب آدمی صحت مند ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے قیام فرض ہے اگر قیام اس نے چھوڑ دیا نماز ہی نہیں ہوگی لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس کے لیے مکمل ثواب ہوئی ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اور اگر زیادہ بیمار ہو گیا تو لیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنی ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور لیٹھ کر نماز پڑھنے میں پھل وہ ثواب ملے گا جو قیام میں تھا اسی طرح سے ہم اس وقت کے مسلمان ایمان والے اپنی طرف سے کوتائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کوتائی جو ہو رہی ہے یہ تو من جانب اللہ حالات کے آنے کی وجہ سے ہم سے ہو رہی ہے اس لئے امید ہے اللہ ہم کو معاف فرمائیں گے بلکہ جو تڑپ اندر ہے اور اس کی وجہ تڑپ کو دبا رہے ہیں اس پر شاید اللہ اور زیادہ ثواب دے دے اس لئے اس میں گبرہت کی کوئی بات نہیں ایمان والا ہر حال میں نفع میں ہے قیام سے نماز پڑھے گا تب بھی نفع میں ہے بوجہ بیماری بیٹھ کر پڑھے گا تب بھی نفع میں ہے جمعہ ہم نے مسجد میں نہیں پڑھا لیکن حالات کی وجہ سے ہم نے شریف فتوے کے مطابق گھر میں جمعہ پڑھا یا زور پڑھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے برابر جامعہ مسجد کا ثواب مل جائے گا اگر ہمیشہ سے عادت رہی ہوگی اور یہ شریعت کا اصول ہے جب آدمی صحت مند تھا جتنی عبادت اس نے کی اگر بیمار ہونے کے بعد وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا تو واضح روایت موجود ہے اس کو برابر صحت کے زمانے کا ثواب ملے گا اور اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناوں گا ایک بزرگ نے بہت بڑے بزرگ تھے وہ حکیم الامت مولا عشق طعیلی تھانوی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے کہ بیماری میں وہ کچھ نہیں کر رہا پھر بھی پورا ثواب مل رہا ہے تو حضرت تھانوی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی جو یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ملازم ان کو دنیا کی کمپنیاں کی زواد کی عجرت دیتی ہیں گھر میں بیٹھ کر پینشن تو اس نے کہا حضرت جو اس نے ان دنوں کیا ہوتا ہے جب وہ سیعت مند تھا کہا جب عام دنیا ایسا دیتی ہے تو اللہ کو ان سے زیادہ بخیل سمجھتے ہو سبحان اللہ بلنا ہے رحمہ صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی 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 بالکل آ رہی ہے خوب آ رہی ہے کیونکہ آزمائش کا دور آپ نے خود کہا ایک انسان کے لئے آزمائش کا دور چل رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مفتوق الحال ہیں مستحق ہیں غریب ہیں بیبس ہیں بیکس ہیں یتیم بیوائیں تو اس حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آزمائش کا دور ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی باتوں کو ایک بار آزمائیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی مدد کریں بہت ضروری اور اہم سوال یہ ہے اور یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے میں اس بات کو ذرا وسط سے کہوں گا یہ صرف ایک ہی افاظ پر یہ فریضہ آئید ہوتا ہے ہم امت کو متوجہ کریں جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس وقت اس صلاحیت کو استعمال میں لائے ایک عالم کی بات معصر ہوتی ہے وہ ترغیب دے گا قرآن اور حدیث کو سنائے گا کہ بھائی اس وقت کام کرنے کی یہ فضیلت ہے اس نے اپنے علم کو استعمال لائے اور اپنی خدمت کا حق ادا وہ کرے گا اور اس کے کہنے پر جو مالدار آدمی اپنے مال کو نکالے گا اور اللہ کی راہ میں دے گا اور خرج کرے گا تو وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے اس کا شعبہ وہی ہے اس کے بعد ایک ایسا جوان ہے جو کچھ نہیں کر رہا ہے بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی پیسہ نہیں دے سکتا اس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی محنت سے کر سکتا ہے جا سکتا ہے مالداروں سے اصول کر سکتا ہے غریبوں تک پہنچا سکتا ہے مگر اس میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے کوئی آدمی جو اس وقت احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں سے غافل نہ ہو ان احتیاطوں کے ساتھ ہر طبقے کو یہ کام کرنا چاہیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں ہمارے اکابر اور اسلاف نے تین میدانوں میں کام کیا ہے ایک تو تعلیم و تعلم قرآن و حدیث کو پڑھانا پہنچانا دنیا تک اور دوسرا خدمت خلق اللہ اس کے لئے پوری دنیا میں ہمارے علماء کا سسٹم ہوتا ہے مسلمانوں کا سسٹم ہے اور تیسری چیز ان قاؤں میں اخلاص ہونا چاہیے مثلا ایک دم فوٹو لے لیتے ہیں پھر دنیا کو دکھاتے ہیں وہ نہیں یہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے یہ تینوں شعبے ہمارے دین کے اہم شعبے ہیں اس لئے ہر ایک طبقے کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی کسی جگہ پر بھوکا نہ رہے کوئی کسی جگہ پر فاقی سے نہ رہے اور اس میں ہر محلے میں جو ذمہ دار ہیں مسجد کی کمیٹیاں ہیں ان کو جیسے مسجد کو سنبھالنا ضروری ہے اسی طرح ان کو محلے کا جائزہ لینا بھی ضرور ہے اور محلے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں محلے میں کون کون مستحق ہے غیر مستحق تک چیز جانے کے وجہ ان کا تعاون یہ ہوگا کرنا ہر ایک کو علماء کو بھی کرنا ہے مالداروں کو بھی کرنا ہے جن کے پاس کچھ نہیں جوانوں کو بھی کرنا ہے اور کمیٹیوں کو بھی کرنا ہے سب کا فریضہ بنتا ہے بلکل 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 بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا رحمت اللہ صاحب بات کرے کہ نازم دعلم رحیم یا بانڈی پورا کچھ اہم باتیں انہوں نے کی اس وقت جو دور چل رہا ہے کافی مشکلات کا دور چل رہا ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو بلکل بیبس ہیں ان تک جائیں ان تک اپنے حصے کی شمعہ جلائیں کم سے کم ایک بار اپنے محلے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں گھلیوں میں دیکھیں کہ کیا کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ ہمیشہ جو جیت ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے نیکی کی ہوتی ہے بھلائی کی ہوتی ہے آپ یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جو بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے کامیابی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤں دیکھیں